بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ امید ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور شادو آباد رکھیں آمین سو معامین تو جناب آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست سنیک تو یہ کھانے میں آپ کو بہت مزکے لگیں گے تو اس کے لئے میں نے سب سے پہلے آلو اوبار لیا ہے بلتے وقت میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کھالی مچ اس کے اندر ڈال دی تھی تاکہ کھالی مچ کا فلیور اس کے اندر اچھی طرح سے آ جائے اور اس کے بعد میں نے اس کو چان کر آلووں کو میں نے میش کر لیا ہے اور آپ چاہیں تو میشر کے ذریعے اس کو میش کر لیں تو میں نے بھی اس کو یہ فوق کے ذریعے اس کو کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر مزید تھوڑا سا نمک ڈالا ہے اور مسالے اس کے اندر میں نے ایٹ کر دی ہیں جو کہ میچ سے سکپ ہو گئے اس میں تھا کھالی مچ تھا اور اپنے ٹیسٹ کے ساب سے آپ ڈال لیں میں نے لال میچ ڈالی ہے وہ بھی اپنے ٹیسٹ کے ساب سے تھوڑی حلدی اور تھوڑا سوکا دھنیا اور تھوڑی سی میں نے کٹی بھی میچ ڈالی ہے اور نمک تو میں نے ایٹ کری دیا تھا اور یہ دھنیا پودینہ اور اس کے اندر ڈالی ہیں ہری میچ بلکل ایک دانہ ہری میچ کا اسپ میں کٹ کے میں نے ڈال دیا ہے باری کٹنا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو مکس کر لیا ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ مکس کر دیں اس کو اچھے طریقے سے تاکہ یہ سارے مثالیں بلکل یک جان ہو جائیں اور ایک چیز جالوں میں بھول گی اور جو کہ اس کا بائنڈنگ ایجنٹ ہے اور وہ ہے کان فلور تو کان فلور اس کو جوڑنے کے کام آئے گا تو اس لیے میں نے اس کے اندر کان فلور پہلے نہیں ایٹ کر سکی تو آپ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دی ہیں بھر کے کان فلور کے تو اب میں نے کان فلور ایٹ کر کے پھر اس کو مزید مکس کرنا ہے اب آپ ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو مکس کر دیں اور اس کے بعد اس سارے مکسٹر کو ایک پپن بیگ لے لیں اور اس کے اندر ایٹ کر دیں اور یہ سارا میں نے اس کے اندر پپن بیگ کے اندر میں نے ڈال دیا ہے یہ مکسٹر اور اس کے بعد میں نے اس کو آگے سے کٹ کر لیا ہے آپ اپنے حساب سے آگے سے کٹ کر لیں تاکہ رول کی شیف بن جائیں تو یہاں میں نے اس کو اس طریقے سے کڑاہی میں ڈال رہی ہوں اور آپ نے جتنی اس کے لمبائی رکھنے اس کے بعد اس کو کٹ کر لیں جتنے سائز کا بھی آپ نے یہ رکھنا ہے تو اس کے بعد میں نے اس کو کٹ کر دی گئی ہوں کینچی کی مدد سے کٹ کر دیں اور یہ بہت اچھے سے بہت زبردست سے سنیکس تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ ڈالتے جائیں اور کٹ کرتے جائیں تو اس طرح نہ ہاتھوں سے بنانے کا جنجٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ اور نہ ہی ٹوٹنے کا ڈر تو یہ بہت اچھے سے یہ بن جاتے ہیں اور یہ بہت زبردست سے فرائی ہوتے ہیں کرسپی ہوتے ہیں بہت مزیدار سے بنتے ہیں اچھا کوئی بھی چیز فرائی کرتے وقت یہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس جو کڑائی ہو وہ چوڑے پیندے والی کڑائی ہو تو میرے پاس اس وقت یہی کڑائی تھی تو جب سنیکس وغیرہ کوئی بھی اس کے بیچ میں ڈالتے ہیں فرائی کرنے کے لیے تو یہ سارے جھوڑ سے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جلدی سے اس کے اندر چمچ نہ ہلائے کریں تھوڑا سا اس کو وقت دیا کریں ورنہ یہ ان کی شیف خراب ہو سکتی ہے تو تھوڑا سا اس کو ٹائم کے بعد اس کو کلٹی کیا کریں یا اولٹ پلٹ کیا کریں تو یہ دیکھیں میری بھی تھوڑا سی شیف خراب ہو گئی تھی جب پہلی بار میں نے فرائی کیے تو وہ بلکل ٹھیک تھے لیکن اس میں تھوڑا سی شیف خراب ہو گئی تو کوئی بات نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن تھوڑا خیال رکھا کریں تو مجھ سے بھی ایسا ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارے یہ تیار کر لیے سنیکس یہ چائے کے ساتھ کھائیں یہ ٹی ٹائم میں بہت مزے کے لگیں گے یا کوئی مہمان وغیرہ ہیں تو بھی چائے کے ساتھ آپ یہ سرف کر سکتے ہیں بہت جلد آسانی سے تیار ہو جانے والے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گی کہ میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھا کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ